اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا زبردستی کا میزبان جاوے جھونپڑی ناظرین جو کل تک تھا وہ آج تک نہیں اور جو آج تک ہے وہ کل تک نہیں ہوگا پرسو تک ہو جائے تو میں کچھ کہنے ہی سکتا خیر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ کبھی نہ خاور کوہ کاف لیگ سے تلق ہے مردوں کی دو شادیاں کراؤ تحریک کی چیرمن ہے انہی کی ٹکر پر موجود ہیں محترمہ افسوس عاشق بان صاحب بے بس پارٹی سے ان کا تلق ہے ادھر کی ادھر میرا مطلب ہے کہ اطلاعات و نشریات کی وزیر بھی ہیں کیسی ہیں آپ نہ پہلے تم بتاؤ جاوے چھو بڑی تم نے ایک شادی کی یا دو شاید ایک کیا میں تم سے نہیں بات کرتی وہ کیوں پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دو شادی جلد کرو گے ایک نے ہی اتنا موٹا چشمہ لگوا دیا ہے دوسری آگئی تو شاید میں جو دربین والا چشمہ لگانا پڑے گا خیر افسوس عاشق ایوان صاحبہ کیسی ہیں آپ آپ بتائیں نا میرے حساب سے تو آپ آٹے کی بوری لگ رہی ہیں میرا مطلب ہے کہ پبلک کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے کیوں لو بھلا مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے تو ماسی رکھی ہوئی ہے اور کیا بیززار روپے حکومت سے مہینہ فنڈ لے کر دیتی ہوں پانڈے پتیلے دھونے کا الگ کپڑے شپڑے دھونے کے الگ پوچھا ٹاکی کے الگ اور مو پہ وائپر لگانے کے لیے مو پہ وائپر لگانے کے لیے کیا مطلب وہ اصل میں میں خود مود ہوں تو تین دن لگ جاتے ہیں تین دن لگ جاتے ہیں آپ کو تین دن اس لیے لگتے ہیں کیونکہ ہمارے وہاں ٹنکی ہے ٹینک کر نہیں تو اس لیے اگر میں خود مود ہوں تو ٹنکی بھی خالی ہو جاتی ہے تو آپ سرویس سٹیشن چلی جائیں خیر اچھا کبھی نہ خوار صاحبہ آپ مردوں کی دو شادیاں کراؤ کی تحریک چلا رہی ہیں کیوں اصل میں میرا بیٹا ڈیکوریشن کی دکان کھلنے کی بات کر رہا ہے آپ کا مطلب ہے کہ تمبو کناہ تو دیکھوں کی دکان دس سال ٹکٹیٹر کی تمبو میں بیٹھنے والے ڈیکوریشن کا ہی کاروبار کریں گے سیاست ان کی بس کی بات نہیں ہے آپ تمیز سے بات کریں میں نے تمیز کو کام سے نکال دیا جی کیوں وہ میرے ڈرائیور شرافت کے ساتھ اس کے پیچے لڑا رہی تھی تو اب کس کو رکھا نئی تہذیب کو ماسی رکھا ہے اچھا خیر جو بھی ہے آپ کمروزمہ کائرہ کی جگہ آ گئی ہیں کمروزمہ کائرہ کہاں چلے گئے ہیں وہ اصل میں نا کمروزمہ کائرہ جو کارپنٹر کا کام سیکھنے گئے ہیں کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ کارپنٹر کا کام سیکھنے کے بعد وہ اپنی کرسی خود بنائیں گے تاکہ ان کو کوئی وہاں سے اتار نہ ساکے اچھا خیر کمروزمہ کائرہ کی ذمہ داری ہیں آپ نے سمال لی ہیں کافی بھاری ذمہ داری ہیں بہت بھاری ذمہ داری ہیں مگر مجھ سے بھاری نہیں ہیں عاشق ایفان صاحبہ یہ بتائیے کہ شوہ ملک اور سانیہ مرزا کی لوف میریج ہوئی اور آپ نے سانیہ مرزا کو سونے کا تاج پینایا اتنے سارے پیسے کانسے ہیں آپ کے پاس لو بھلا مجھے پیسوں کی کیا کمی ہوگی میں حکومت میں ہوں خزانہ ہمارے پاس ہے ایک بلی تو بھیجوانا ہوتا ہے اور گیا لو قومی خزانہ نہ ہوا دادی اممہ کا پاندان ہو گیا جس نے چاہا جب جا ہاتھ ڈالا پیسے نکالیں خر کبھی نہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہر سیاستدان حکومت کا حصہ ہی کیوں بننا چاہتا ہے آپ نے وہ والی مووی تو دیکھی ہے کونسی والی کلر والی کلر والی ریڈ پینک گرین بلو اچھا وہ اکشی کمار سنجدد والی وہ جس کے اندر ان کو پتا تھا کہ پانی کے اندر خزانہ سیم ویسے ہی ہمیں پتا ہے کہ حکومت کے پاس خزانہ ہے اچھا افسوس آشی کے ایون صاحبہ یہ بتائیے کہ اپوزیشن والے ہر بات پر اعتراض کرتے لڑتے ہیں چھکڑتے ہیں پتھراؤ کرتے ہیں ہنگا ہمارا ہی کرتے ہیں کیوں ان کو پیسے جو ناب طول کے ملتے ہیں اسی لیے اور یہ لوگ دونوں ہاتھ سے خزانہ صاف کرتے ہیں اور خزانی کی صفائی کے بعد آئی ایم ایف زندہ بات اور آئی ایم ایف کے بعد حکومہ ختم پیسہ حضم کہانی گھرگر کی آئے ہائے تم تو اپنے آدمی ہو تم تو پیٹی بہن ہو تم کیوں ان ٹی وی والوں کے ساتھ مل گئی ارے چلو چلو میں کوئی پیٹی بہن نہیں ہوں تم لو تو لوٹے ہو لوٹے تم بھی تو لوٹا ہو لسی والا لوٹا ارے ارے آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں یہ پروگرام لائف جا رہا ہے آپ لوگ اونیر ہیں یہی تو ہم باسٹ سال سے کر رہے ہیں اونیر سسٹم لیٹا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ میرا سٹوڈیو ہے کوئی اسمبلی ہال نہیں یہ دیکھیں جی لوٹا یہ دیکھیں یہ کبھی ادھر ہومتا ہے کبھی ادھر یہ دیکھیں یہ بھی لوٹا ہیں یہ کبھی ادھر ہومتی ہے کبھی ادھر ہاتھ مت لگاو انہیں داغ لگ جائیں گے لیکن داغ تو اچھے ہوتے ہیں رام 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 میرا اشنان کا لوٹا سیاست میں کیا کر رہا ہے افسوس آشیق ایوان صاحبہ دو منٹ کے لیے یہ ذرے لوٹا مجھے دیجئے گا ناظرین دو منٹ کے لیے میرا مطلب ہے جب تک کے لیے ایک ہفتے کے لیے اجازت دیجئے اگلی ہفتے ملاقات ہوگی اپنا بیات خلقے گا میں بھی تو جنی چھوڑوں گی